موسیقی حریم عدد شیخ کی آواز بند کرنے کے لیے اپوزیشن لیڈر جس کا کام اپوزیشن کرنا ہے اس کے جب آپ گھر میں گھستے ہو تو سوچنا چاہیے کہ سب شیشے کے گھروں میں رہتے ہیں یہ لوگ گو کہ یہ لوگ عمران خان صاحب کے گھر میں ان کی فیملی پہ ان کے والد صاحب پہ یہ گھٹیا گھٹیا باتیں کرتے ہیں ہم اس کے حق میں نہیں تھے لیکن میں نے کوئی گھٹیا الزام نہیں لگایا میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں تاریخ تو تاریخ ہے نا جی بات یہ ہے کہ واضح بات ہے میر محمد شیخ صاحب اس وقت کے ایڈوکیٹ جنرل سندھ تھے محترمہ بنظیر بھٹو صاحبہ نے ایک کمیٹی بنائی تھی میر محمد شیخ صاحب کو اس کا انچارج بنایا تھا اس کے صاحبزادے سمیر شیخ ہمارے ساتھ ہوتے ہیں شاید آبی جائیں تھوڑی دیر میں لیتو خوٹ ان کے پاس ایک ایک پیپر بھی موجود ہے میر محمد شیخ صاحب نے ایک رپورٹ بنائی تھی رپورٹ کے اندر تھا کہ جو کچھ ہوا تھا مرتضی بھٹو صاحب کا اس کے پیچھے اس وقت کے چیف انیسٹر صاحب تھے تو بات یہ ہے کہ کوئی حقائق تو ہے نا مطلب آج ہم کہے کہ جی مطلب کوئی یزید کی بات نہ کرو نا 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 چھوڑا اس نے جو کیا اس نے ظلم کیا زیادت تھی کہ یزید کی بات نہ کرو مر گیا بھائی بات تو جب حسین کے ہوگی اس کو سلام پیش کریں گے تو یزید کو بھی ہم چار لانتے دیں گے تو باقی یہ ریالیٹی ہے نا کہ جو غلط ہے وہ غلط ہے کہ آج میں سب کچھ غلط کر جاؤں آج میں سب کچھ غلط کر جاؤں اور کل میں کہوں کہ تاریخ کے اندر کوئی میرا نام نہ لے اگر میں غلط کر رہا ہوں تاریخ کو آگے سیدھا کرنے کے لیے اور عبداللہ شاہ صاحب کی ایک اور بات بتا دوں میں بتا دوں دل سے میں نہیں چاہتا لیکن بات یہ ہے کہ انسان جب کوئی آپ خام خواہ جا کے کسی کو تنگ کریں گے تو بات تو پھر سچ نکل آتا ہے رکھنے کے باوجود کہ آپ یہ بھی حقیقت ہے نا کہ رمیش لال ادیشی کو آپ نے سڑتے ہوئے دیکھا جیلوں کے اندر یاد ہوگا آپ سب سینئر بہت سارے کچھ تو نوجوان ہیں مجھ جیسے کوئی سینئر آپ جیسے جو ہوں گے میرا مطلب یہ ہے کہ رمیش لال ادیشی کو آپ لوگوں نے جیلوں میں سڑتے دیکھا اسی دوران اور ساری جالی الارٹمنٹ کیس تھے مطلب جالی الارٹمنٹ کا ابتداء کہاں سے ہوئے چلی آج نام نہیں لیتا نہیں لیتا چلے آج کے بعد بھی نہیں لیتا نہیں لوں گا آج کے بعد بولا شاہ صاحب کا نام لیکن ایک آخری تو بتاتا چلوں انہوں نے بھی سارے پتہ نہیں پچاس ساٹھ جالی الارٹمنٹ کے کیس تھے وہ چلے گئے میں نہیں کہوں گا کہ بھاگ گیا وہ چلے گئے تشریف لے کے چلے گئے کریڈا اور پیچھے رمیش لال ادیشی اور جیسے لوگ سالوں سڑتے رہے جیلوں کے اندر اس لیے کہتا ہوں افسران سے انہی کے صاحب زادے ہیں ان کے غیر قانونی آگر احکامات پر عمل کریں گے آپ سڑتے رہیں گے سڑتے رہیں گے اور آپ سمجھتے ہیں کہ بھاگ جائیں گے تو اس وقت نواز شریف کی حکومت نہیں ہے بران خان کی حکومت ہے یہ بھی بھاگ کے کہیں نہیں جائیں گے اور میں سمجھتا ہوں کمیشن بننا چاہیے مرتضہ بھٹو کیس کے اوپر کمیشن بننا چاہیے شہید محترمہ بینظیر بھٹو کے شہادت پہ کمیشن بننا چاہیے ابھی ذرا ہم ان سے چیزوں سے نمٹ لیں جالی اکاؤنٹ یہ وہ ساری چیزوں سے انشاءاللہ میرا کپتان عمران خان تمام ایسی چیزیں جو کہ جواب مانگ رہی ہیں انشاءاللہ اس کا جواب بلاول صاحب نے اپنی پانچ سال حکومت میں اپنی والدہ کے لیے کچھ کیا زرداری صاحب نے اپنی بیگم صاحبہ کے لیے ان کے قاتل نہیں پکڑے انشاءاللہ وقت آئے گا کہ ان کے اصلی وارث ورثہ کے ساتھ مل کر بھٹو کے اصلی ورثہ کے ساتھ مل کر انشاءاللہ سن کے عوام کو بتائیں گے کہ شہید مرتبہ بھٹو کا قاتل کون تھا شہید رانی محترمہ شہید بنیدر بھٹو کا قاتل کون تھا یہ لوگ یہ وہی پی ڈی ہیں جھوٹے لوگ اس بیچارے کی مرتبہ آپ سے گلہ اس لیے نہیں ہیں تین ہزار اس کو ووٹ ملے ہیں آ گیا بیچارہ اپنی والدہ ان کے لیے بہت قدر ہے ان کی والدہ خوزی عباب صاحبہ ایک بڑی لیڈر تھی اور ایکٹیویس تھی پولٹیکل ورکر تھی ان کو سلام ہے ہماری کلاس سے تھی وہ سن کوٹے پہ آ گیا بیٹا ہے بھی بنا دو اس کو بیٹا ہے چلو جی ان کے کام پہ دیفنس کے عوام نے بڑی ٹائیاں کوٹ شورٹ بڑی انگریزی بولی بڑی من من کر رہی لگے انہوں نے اٹھا کے ایسے پھیکا گٹر کے اندر کے جاؤ تین ہزار ووٹ دے کے عمران اسمائل پچاس ہزار ووٹ اب وہ بیچارہ پندرہ بیس لاکھ اس کی تنخواہ لگی ہوئی ہے وہ لارڈ پارٹمنٹ میں بیٹھا ہوا ہے انوائرمنٹ کے اندر سارے بھتے جو انوائرمنٹ کی خرابی ہو رہی ہے نوری آباد کوٹری جہاں فیکٹری والوں سے بھتے آج دبل بڑھ گئے کہ جی مرتضی آباد کی تنخواہ بھی دبل ہے تو بھتہ بھی دبل ہوگا اس پہ بھی انشاءاللہ کام ایک در پوری ہر ڈپارٹمنٹ کے اوپر پیپرز کے ساتھ میرے پاس میرا فون ہنگ ہو چکا ہے تین دن سے ایسی ایسی چیزیں آ رہی ہیں اہا 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 ایک ایک چیز آ رہی ہے میں کہا بھائی کہیں اور بیٹھ دو آپ کا نمبر دیتا ہوں مطلب انشاءاللہ ایک دپارٹمنٹ پہ سہر حاصل گفتگو ہوگی تو بات یہ کہ الحمدللہ میں خود موجود ہوں میں نے سب سے پہلے اس دن میں کلیر کلوز کرتا ہوں یہاں اس بات کو اس کے بعد پہ اور بات کروں گا جیسے واقعہ سٹارٹ ہوا میں نے اپنی ویڈیو ڈالیا آپ کے عدالت میں آ گیا میں کہ جی زیادتی ہو رہی ہے میں پریس کانفرنس پہ آ گیا میرے بھائی اور کزن کورٹ چلے گئے لیکن جب پتا چلتی کہ غلط ڈیمولیشن تھی سٹے آرڈر ہو گیا کنٹیمٹ آف کورٹ ہو گیا نوٹسز آلریڈی سٹے موجود ہے آلریڈی کنسنٹ کے ساتھ سٹے موجود ہے کنسنٹ کے ساتھ آرڈر موجود ہے اور یہ اس کو جوڑنا چاہ رہے ہیں اچھے چھپنا چاہ رہے ہیں سپریم کورٹ کے پیچھے افسوس کی بات ہے سپریم کورٹ نے کہا لینڈ گریبرز کو پکڑو میں تو بھی تفصیل دوں گا انشاءاللہ ابھی بتاتا ہوں آپ کو جن کے پیٹرول پمپوں کے ذکر کیا تین تین سو اکڑ ماشاءاللہ جو اس کام میں لگے ہیں توڑ پھوڑ کے ان کے اپنے تین تین سو آج سفیدیاں ہو رہی دیواروں سے نام مٹ رہے ہیں لیکن کام ہو چکے ایک بڑے صاحب کی ایک صاحب جو اس کا مین کردار ہے وہ ان کے چمچے ہی ہیں دیواروں سے نام مٹ رہے ہیں لیکن دیواروں کوئی کان ہوتے ہیں ہمارے تحصیریں ادھر آ چکے ہیں ساری ہمارے پاس مٹالو ابھی جتنے جائے مٹالو میں کہتا ہوں چھوڑوں گا نہیں ان کو ایک ایک کو نہیں چھوڑوں گا انشاءاللہ بے نقاب کروں گا